میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیا نہیں ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیا لے آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پرسار سچائی جانتے تھے اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے یہ ذہین بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سننے پر چونگ جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ایک گرد چوبیس گھنٹے موجود ہوتی ہیں ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراں بات کیوں پیدا کیا گیا تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنس دار ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈون پائے ہیں آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا ایک سام اور دوسری بلی سام کے برقس بلی میں اللہ نے کچھ پرسران خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتا دانت فائدے حاصل کر سکتا ہے سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محضوظ ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرس کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائی جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معیزہ تھا کئی مسلمان سکولرز کے مطابق معیزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آگئی جو کہ حاملہ دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بال پر معمور کر لیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہی رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیزہ رکھا جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزان کی آباز سے پجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مسلے پر وہ بلی سو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مسلے سے وہ حصہ کار دیا جہاں وہ بلی سو رہی تو تاکہ اس بلی کی نیت خراب نہ ہو احادیث میں اس معیزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھا کہ گرمی کی شدد سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کانا دیا نہ پانا اور نہ ہی اسے عذاب کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لی دی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی ایک حدیثی مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا بے جا تو وہ نماز پڑھ رہی تھے اس عورت نے کھانا وہی رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے بزو کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا مو تمام حیوان میں ساف سترا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیہ ہمیشہ خود کو ساف سترا رکھتی ہے یہ زیادہ تر خود کو ساف پانی سے گیلا کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ ردب والی مخلوق ہے یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فیرونوں کی طرح ہنوک کیا جاتا تھا اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کڑے بھی نہ ہو پاتے وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائے جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈونٹی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگروں میں بلیہ پان رکھی ہوتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیہ کبھی کبھی نین میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہارٹس تک ہوتی ہے اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہائیت مفید ثابت ہوتی ہے آج کی ٹکنالوجی کے پیچھے باگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقع تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹیک ہو جاتے ہیں اور بلیوں کے ان پرسرار آوازوں کی فرکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے بلی ایک پالتو جانور ہے جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گر میں چکر لگانے والوں میں سے ہیں تو بلی کی تمام تر قباہتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے اگر کوئی بلی خون پار ہو اور گر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹکانہ بدل لے لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی